اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہم نے ہاف کے جی بللس چکن لیا ہے اور اسے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جو سپائیسیز ہیں ون ٹیبل سپون، پھرچلی پاورڈر ہے، سالٹ ہے، ہسبے ضرورت، گرم مسالہ ہے اور کالی مرچوں کا پاورڈر ہے یہ ساری انگریڈنٹس ہم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ چلی گارلک سوس ہے، ٹو ٹیبل سپون، سویا سوس ہے، ون ٹیبل سپون اور لیمن جوس میں نے لیا ہے، ون ٹیبل سپون چلی سوس میں نے لیا ہے، ون ٹیبل سپون، ویجیٹیبلز ہیں، گو بھی ہے، کیوکمبر ہے، ٹومیٹوز ہیں اور آئل میں نے فائیو ٹیبل سپون لیا ہے اور میونیز لی ہے میں نے فور ٹیبل سپون پین کو میں نے رکھ دیا ہے میڈیم لو فلیم پہ اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے آئل تاکہ ہم چکن جو ہے اسے کپ کر سکیں اگر آپ چلی گارلک اور پیسٹ اگر ان کا آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں چکن میں نے ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھی اسے میں پکنے کے لیے سلو فلیم پہ ہی چھوڑوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائے اور چکن کا جو پانی ہے وہ الگ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں تقریباً پانچھے منٹ میں ہی پانی الگ ہو گیا ہے اب سارے سپائسیز ایڈ کر دیں گے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس سے بس ہم اسی طرح سے میڈیم لو فلیم پہ اب ہم کپ کریں گے تاکہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور سارے جو سپائسیز ہیں ان کا فلیور جو ہے وہ چکن میں اندر تک اچھی طرح سے آ جائے میں اس میں ہاف کپ دہی ایڈ کر رہی ہوں دہی سے جو ہے اس سے چکن کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہو جائے گا بس اسے اس طرح سے نکس کرتے ہوئے میں خوب اچھی طرح سے پکا لوں گی ابھی میں نے اس میں چلی سوس ایڈ کر دی ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہیں تو زیادہ کر لیں رین چلیز بھی آپ کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں سویہ سوس بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں سرکا بھی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ساری سوس جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں کیا سارا چکن جو ہے اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اب اس چکن کو میں چمچ کی مدد سے اس طرح سے توڑ لوں گی تاکہ مزید چھوٹے پیسز میں یہ کٹ ہو جائے اب ہم شوارما بریڈ لیں گے اسے دونوں سائٹ سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اسیمبلنگ کریں گے ہم اس کے اوپر لگائیں گے سوسیس مینیس لگائیں گے اچھلی گارلک سوس لگائیں گے اور پھر سیمپل ہم اس کے اوپر جو چکن ہے وہ ڈال دیں گے اور ویجی ٹیپلز آپ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے جو بھی ڈالنا چاہیں آپ باری کٹ کر لیں چاپ کر لیں گریٹ کر لیں جیسے بھی کھانا چاہیں اور آپ بس شوارما کو اسیمبل کریں اور مزے لے کے کھائیں اور ویڈیو کو ہم تک ضرور دیکھا کریں لائک کیا کریں چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ میری بہت سیمپل سی ایزی سی جو ریسپیز ہیں انہیں ٹرائے کر سکیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا جو کہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی